مارچ 2020 جب کورونا وائرس نے پاؤں پسارنا شروع کیے تھے اور بڑھتا سنکرمنٹ دیش کو لوگ ڈاؤن کی اور لے گیا تھا استیتیا ایک بار پھر ویسی ہی ہو رہی ہے اب سوال ہے کہ کرویو تو لگنے لگا ہے کہیں لوگ ڈاؤن نہ لوٹ آئے دیش میں جان لے ہوئے کورونا وائرس پھر بڑھ رہا ہے دیش میں آج لگتار تیسرے دن 18000 سے زیادہ نئے کیس سامنے آئے ہیں سواستے منترالے نے بتایا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں دیش میں 18599 نئے کیس درش کی گئے ہیں مہاراشت گزرات پنجاب آدھی راجیوں کے کچھ شہروں میں رات کا کرفیو لگا دیا گیا ہے ناکپور میں تو ویکنڈ شنیوار رویوار لوگ ڈاؤن کی شروعات ہو چکی ہے حالکہ رہت کی بات یہ ہے کہ پورے دیش میں ٹیکہ کرن کی شروعات ہو چکی ہے لیکن پھر دیش یواسیوں کو اور زیادہ سابدھان رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ دیش اب ایک اور لوگ ڈاؤن جھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے لوگ ڈاؤن جیسے بن رہے حالات ان کے اشارے جو آج ملے ہیں مئی تک واپس بھارت میں بھیاپوے ہوگا کرونا جیہاں دوستو دلی راجیو گاندی سپر اسپیشلیٹی اسپتال کے نوڈل آفیسر ڈاکٹر عجید جین نے آج تک سے باتچیت میں اندیشہ جتایا ہے کہ اپریل کے بعد کرونا کے معاملوں میں تیزی سے بڑھت دیکھنے کو مل سکتی ہے ڈاکٹر عجید نے کہا کہ مارچ کے مہینے میں کرونا سنکرمن کے معاملے ضرور بڑھ رہے ہیں لیکن اسپتالوں میں بھرتی ہونے والے مریضوں کی سنکیہ کم ہے حالے کے آنے والے دنوں میں اسپتالوں میں مریضوں کی سنکیہ بڑھ سکتی ہے اگر بھارت میں کرونا کا ٹرین دیکھیں تو سب سے پہلا معاملہ جنوری میں درج ہوا تھا پھر فروری میں دو معاملے اور مارچ اپریل کے بعد مئی کے مہینے میں کرونا کا پیک دیکھنے کو ملا تھا یعنی اس بار بھی ایسا ہو سکتا ہے وائرس کے لیے انکول سمیں جہاں مارچ اپریل کا موسم وائرس کے لیے انکول رہتا ہے کرونا کا وائرس اپنا سٹرین بدل رہا ہے نیا آنے والا کرونا وائرس بہت تیورتہ سے پھیلنے کی شمتہ رکھتا ہے اس کے ساتھ ہی مہاراش گزرات ہی نہیں اب پردیش بھر میں کرونا سنکرمیتوں کی سنکھیا بھی بڑھ رہی ہے اور انگاباد میں لگا لوگ ڈاؤن جہاں مہاراشت میں ایک بار پھر سے کرونا وائرس کے ماملے بڑھنے لگے ہیں سمباجی نگر میں کرونا کے کیس میں وردی ہونے کی وجہ سے ویکنڈ پر لوگ ڈاؤن لاغو کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے مہاراشت کے منتری ایکنا شندے نے یہیں جانکاری تھی آپ کو بتا دیں گی راجے کے منتری ایکنا شندے نے بتایا کہ 11 مارٹ سے 4 اپریل تک بڑھتے کرونا وائرس ماملوں کی بیچ سمباجی نگر یعنی اورنگاواد میں رات کے سمیں پرتیبند لاغو رہے ہیں اس کا سمیں رات 9 بجے سے صبح 6 بجے تک ہوگا وہیں ویکنڈ پر پوری طرح سے لوگ ڈاؤن ہوگا اس دوران اسکول کالیج میریج ہال بند رہے ہیں پنجاب کے چار جلوں میں رات کا کرفیو جی ہاں پنجاب کے چار جلوں میں حال ہی میں کورونا وائرس سنکرمن کے معاملوں میں وردی ہونے کے بعد شنیوار سے راتری کرفیو لاغو کر دیا گیا ہے پنجاب کے مکہ سچیو وینی مہاجن اور پولیس مہاندیشک دنکر گپتہ نے کورونا حالات کو لے کر ویڈیو کانفرینسنگ کے ذریعے سبھی آیوکتوں زلہ پولیس پرمکوں اور سیویل سرجنوں کے ساتھ بیٹھک کی جس کے بعد یہ ہے آدیج جاری کیا گیا ان راجیوں میں پہلے سے چل رہا ہے مہاراشت میں پچھلے دنوں امرواتی اکولا اکورٹ اور مر جتاپور میں لاغو کرنے کا فیصلہ لیا گیا تھا وہیں ممبئی میں کئی طرح کی سختی کو لاغو کیا گیا تھا وہیں مکہ منتری ادھر تھاکرے نے لاغو کر کہا تھا کہ اسے تھوپنا نہیں چاہتے ہیں مجبوری بھی کوئی چیز ہے انہوں نے کہا تھا کہ 8 سے 15 دنوں میں اسطیتی شمیقشا کی جائے گی تب تک راجے میں کسی بھی سماجیک سانسکریتک دھارمیک راج نیتک سبھا کو پرتیبندیت کرنے کے علاوہ کوئی راج ویعاپی پرتیبند نہیں لگایا گیا تھا ان سات راجیوں میں دو گنا تی گنا تک بڑھ گئے کورونا کے ڈیلی کیس جی ہاں کورونا وائرس ماملوں کی سنکھیا میں ورتی جو اب تک مہاراشت اور پنجاب تک سیمیت تھی اب کئی انہ راجیوں میں دکھائی دینے لگی ہے مہاراشت کیرل پنجاب تمیلاڈو مدھیا پردیش ڈلی گجرات کڑناٹک اور ہریانہ میں دینک نئے ماملوں میں لگتار بڑا اتری جاری ہے ان راجیوں کی سرکاریں بھی الٹ پر ہیں راجستان میں سختی جی ہاں سنکرمیتوں کی سنکھیا میں پھر سے ہو رہی وردی کے مدنظر راجستان کے مکہ منتری اشوک گہلوت نے شنیوار کو راجیے کے لوگوں کو آگا کرتے ہوئے کہا کہ وہ کوویڈ نائنٹین پروٹوکول کا دھیان سے پالن کریں کیونکہ ایسا نہیں ہونے پر سرکار کو سختی برت نہیں پڑے گی اس بیچ راجے سرکار نے اور چار راجیوں سے راجستان آنے والے لوگوں کے لیے کورونا وائرس جانچ ریپورٹ دکھانا انیوار رہ کر دیا ہے گہلوت نے کہا کہ آم جن سے اپیل ہے کہ پروٹوکول کا پور ورد پالن کریں اس بیچ راجے سرکار نے اور چار راجیوں پنجاب، ہریانہ، مدھیا پردیش اور گزراز سے آنے والوں کے لیے بھی ادھکتم بہتر گھنٹے پرانی کورونا سنکرمن کے آرٹی پی سی آر جانچ کی نیگیٹیو ریپورٹ دکھانا انیوار رہ کر دیا ہے